بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زیاؤ رومان برک جسے لوگ سبا کا رکن منتقب کیا گیا ہے خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں لفظ نفرت کہوں یا پھر کہوں گھنام ان دونوں سبدوں میں بہت زیادہ فرق نہیں محسوس کرتا ہوں کیونکہ دونوں سبد آپس میں ملے زلے ہوئے ہیں اور آپ کتنے ہی لوگوں سے دنبر میں کہتے ہوں گے کہ یار تم تو نفرت کرتے ہو اس وقت سے یا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہو آپ کتنے ہی وقتیوں سے کہتے ہیں کہ گھنہ کرتے ہو یہ اردوز و زبان ہے وہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں گنگا زمنی تہجیب کی کس طرح سے ملی ہوئی ہے اس کو الان نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اس زبان سے نفرت ہے لوگوں کو یا پھر اس سمدائے سے نفرت ہے کیونکہ اس زبان کے مادیم سے وہ اس سمدائے کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کس طرح سے ہاں لوگ سبا میں یہ بے کوفی بھارا کام کیا گیا جب سنبھل کے سانسا جہاور رحمان سپت لینے کیلئے گئے تو کیسے ان کو ٹوک دیا گیا کہ انہوں نے اردو میں سپت لی ہے یہ نیتی نہیں رہی ہے اس طرح سے کارے نہیں ہوتا رہا اس کو بند گنا چاہیے آخر یہ نفرت کہاں تک لے کے جائے گی ہمارے ملک کو ہمارے ملک کے آہین کو ہمارے ملک کے کونسٹیوشن کو اس بات کو آپ سمجھئے یہ جو لوگ ہیں یہ جو کچھ لوگ ہیں ہر طرف ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ دیش کو ویبھالیت کرنے کو دیش کو توڑنے کا کارے کر رہے ہیں آپ ویڈیو دیکھیں کہ کس طرح سے جب اردو میں سپت لے گئی تو اس کو گلت طریقے سے پرشتت کرنے کی کوشش کہہ رہی ہیں کہ یہ ہونا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زیاؤرومان برک جسے لوگ سبا کا رکن منتقب کیا گیا ہے خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کے معجب تیپ آیا ہے اعتقاد رکھوں گا اور اس کا وفادار رہوں گا میں بھارت کے اقتدارِ عالی اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا اور جسے عوضے کو میں سمالنے والا ہوں اس کے فرائض وفاداری سے انجام دوں گا انقلاب زندہ بات سماج واد زندہ بات بھارت کا سمویدان زندہ بات سری کور سنگ تور ہونا پر ضرورت بھی این مرحب ہے تو آپ کو پاندار نہ بڑیں گا مرحبت بھارت تور اس کے لئے وہاں سے تو نہیں کہا دا اس کے لئے وہاں سے تو نہیں کہا دا اس کے لئے وہاں سے تو نہیں کہا دا جب آپ کے کان پہ چاپ لگانی تھا گا یہ جب آپ کو پاند دی کی آداء اسی سمجھ لوگ دیا ہوتا تو آج زنوات نہیں پڑتی جب شروع کیا ہے جس نمیشی ہو آپ نے ویڈیو کو دیکھا کہ اردو زبان میں آپ سپت لے سکتے ہیں یہ ہمارا constitution right ہے یہ ہمارا سمیدھان ہمیں حق دیتا ہے کہ آپ اپنی جو زبان ہے جو آپ کی زبان ہے اس میں آپ سپت لے سکتے ہیں اور کئی سارے منتریوں نے سنسکت میں سپت لی کئی سارے منتریوں نے بھوٹپری میں سپت لی کئی سارے منتریوں نے کئی سارے سانسدوں نے انگلیس میں سپت لی ہر ار اپنی بھاسا میں سپت لی گئی کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پپو یادو جو چنکر کیا ہے انہوں نے اپنی جبان میں سپت لی سر کوئی گزراتی میں سپت لیتا ہے تو کوئی مہراتی میں سپت لیتا ہے سپت لینے کے لیے الگ الگلت language دی گئی ہیں جو سمیدھان میں language دی گئی ہیں جو ہمارا سمیدھان ادھکار دیتا ہے اس زبان میں آپ سپت لے سکتے ہیں وہی سپت انہوں نے بھی لیکن ان کو کس طرح سے target کیا گیا آخر target کیوں کیا گیا اس بات کو آپ سمجھئے کیونکہ اس مادیم سے لوگوں کو بانٹا جا سکے کس طرح سے انکریا پیل بھڑک اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ کارے نہیں ہونا چاہیے یہ نیتی نہیں رہی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک دن پہلے کیسے لوگ سبھا میں جائے ہندو راشت کا نعرہ لگاتے ہو اس سپت لی گئی اس پر انکریا پیٹیل نہیں کام کرتی نہ ہی بولتی بی جے پی کا کوئی منتری نہیں بولتا ہے وہاں تک کی جو پردھان منتری سمجھ دھان کو ہاتھ جوڑ کر کے کھاڑے ہو گئے تھے نظمہ تک ہو گئے تھے وہ بھی ایک زبان نہیں بولتا کہ یہ کارے غلط ہو رہا ہے یہ جو نیتی اپنائی جا رہا ہے یہ غلط ہے یہ غلط پرثاب ڈالی جا رہا ہے کہ آپ جائے ہندو راشت کیسے بولتے ہیں جائے ہندو راشت جائے بارات یہ سمجھ دام گروہ دیئے یہ سمجھ دام گروہ دیئے یہ سمجھ دام گروہ دیئے جب فلسطین کی بات کر دی تو وہاں پر بہت سارے لوگ بھڑک اٹھے اس کو دیش نے پورا مدہ بنا دیا گیا گاؤں گاؤں تک اس ویڈیو کو پہنچا دیا گیا لیکن وہ ویڈیو نہیں پہنچی جہاں پر انہوں نے کہا جائے ہندو راشت اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کس طرح سے سماج کو باٹنے کی کوشش کی جا رہے ہیں آج ایک ساتھ ہی ملے انہوں نے کہا کہ وہ موڈی جی کے نیترت کو بہت سراہتیں ہیں اور وہ موڈی جی کے کامتے بہت پروہاوی تھے وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے موڈی جی کارے کر رہے ہیں یہ جنتہ کے بیچ میں جانا چاہیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو گوڈی میڈیا بنی ہوئی ہے وہ یہی کارے تو کر رہا ہے جو سرکار کے ویڈیاپن ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ کس طرح سے پردھان منتی نیر موڈی نے دیش کو گڑھنے کا کارے کیا ہے تو ساتھ ہی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ سبھی سے ایک سوال ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ پردھان منتی نیر موڈی جی دس سالوں تک جنہوں نے سکتا چلائی انہوں نے بہت کارے کیا میں بھی مانتا ہوں کارے کیا ہوگا آپ گنائیے تو سہی آپ کارے گنائیے اور اس پر بات کیجئے اس پر اچھی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے لیکن ایک بات اور کہوں گا کہ ہمارے جو مہنداز کرم چند گاندھی جو گاندھی بنے اس جمین نے ان کو گاندھی بنایا وہ کیا کہہ کے گئے تھے انہوں نے کہا تا سادھ کتنا بھی پویتر ہو سادھن پویتر ہونا چاہیے اس بات کو آپ سمجھئے یہاں کا سادھن پویتر نہیں ہے آپ نے دیش کو بھلے ہی کتنی بلندیوں پر لگر کے کھڑا کر دیا ہو لیکن یہ بھی تو سچائی ہے کہ آپ نے دیش کو نفرت کی درانیتی میں جھوک دیا آپ نے اپنے بھانسلوں کے مادیم سے کس طرح سے دیش کی جنتہ کو باٹنے کا کار کیا ایک سمدائے کو ٹارگٹ کیا جن کو آپ نیتا مان گئے ہیں اس طرح کے نیتا جو دیش کو باٹنے کا کار کر رہے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ دس سالوں میں لوگتن کو کس طرح سے دبایا گیا سمجھاں کے کیسے ویسل بلوگر ایکٹ ہو ایک نیتا کا سوال پوچھتے تھے ان کو دبا دیا گیا ساتھیوں یہ سب تو آپ گھٹیت ہوتا دیکھ رہے ہیں اس کا پڑھنام تو ورطمان میں ہے لیکن اپنی آنکھیں زرہ ساتھ کھولیے اور یہ جو دھرم کا چسمہ لگا کر کے آپ بیٹھیں یہ ایک نیتا کا چسمہ لگا کر کے جو آپ بیٹھیں اس کو ہٹانے کی کوسس کیجئے اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اس طرف لگتا ہے کہ دس سالوں میں کچھ چیزے خراب نہیں نہیں یہ چیزے دس سالوں میں صرف دس سالوں کے لئے خراب نہیں ہوں اس سے پوری پیڑھی کو برباد کر دیا گیا ہے جو آج کے بچے ہیں جو یوہ ہیں ان کے من میں جب یہ باتیں بیٹھ گئیں کہ یہ ہندو سماج کا وقتی ہے یہ مسلم سماج کا وقتی ہے مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے مجھے اس سے بات نہیں کرنی ہے یہ مجھ سے ببریت ہے یہ مجھ سے الگ ہے جب اس طرح کی باتیں جمینی اس طرح بچوں کے جہن میں بیٹھ چکی ہیں تو آپ نے اس کر پہ دس سال برباد نہیں کیے یہ آنے والے پندر سال برباد نہیں کیے بیس سال برباد نہیں کیے آپ نے اس پوری پیڑھی کو برباد کر دیا ہے آج اس ساتھی نے مجھ سے کہا کہ ایک مجھے بچہ ملا جو مسلم سمجار سے تھا اس نے کہا کہ یہ تو کلعبہ باندھے ہوئے ہیں یہ دھرم کو مانتے ہیں یہ ہندو ہے میں ان سے بات نہیں کروں گا آخر یہ مان سکتہ کہاں سے ہوئی میرے ساتھ بھی کئی بچے ملے مجھے جو یہ کہہ جاتے ہیں میچ میں کھیلتی ہوئے کہ یہ تو کرتا پہنے ہو یہ مسلمان ہے میں ان کے ٹیم میں نہیں روں گا ساتھیوں آپ بات یہ دیکھیں وہ ہندو سماج کا بچہ ہو مسلم سماج کا بچہ ہو کسی بھی سماج سے وہ تعلق رکھتا ہو لیکن یہ جو راج نیتی نے ان کو باٹنے کا کارے کیا ہے وہ پیٹ سے سیکھ کر کے نہیں آئے تھے کہ وہ ہندو ہے اور مسلمان ہے اور اس طرح کی باتیں نہیں جانتے تھے لیکن جب وہ 24 گھنٹے گودی میڈیا میں یہ باتیں دیکھ رہے ہیں جب پردھان منطری تو دیش کا نیترت کرتے ہیں وہ ہندو مسلم کی باتیں کر رہے ہیں ہندو مسلم کو الگ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس میں لڑانے جیسے بھانسر دینے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں جن کے زیادہ بچے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ کون کپڑے پہنے کس طرح کے کپڑے پہنے اس کے آدھار پر آپ پہچان لیجی ساتھ ہی جب اس طرح کی باتیں پردھان منطری کرنے لگتے ہیں دیش کا نیترت کرنے والا وقت کرنے لگتا ہے جو چنا گیا ہوتا ہے تو دیش کی جنتہ کا بھوش تو بیڑا گر کھو گائی ان بچوں پردھان پڑے گائی ساتھیوں کہا جاتا ہے کہ جب گھر کا بڑا بزرگ ہی صحیح نہ ہو جب آپ کے پتا جو ہیں آپ کے دادہ ہیں وہی اگر کھولے آم گالیاں دیں گے وہی اگر آپ سب بھانسانوں کا یوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس گھر کا اس سمارت کا بچہ بھی اسب دہی بولتا ہے وہ کوئی بہت اچھی لینگویج نہیں اوز کرتا ہے نہ ہی اس کا بہت اچھا کیریئر ہوتا ہے وہ پوری طرح سے ڈھہ جاتا ہے بچپن سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے ساتھیوں بس یہی کہوں گا کہ یہ جو دس سال میں ستہ چلائی گئی ہے اور آگے بھی اگر اس طرح سے دھرم کے آدھار پر ستہ چلائی جائے گی دھرم کو سرو پر ہی بنایا جائے گا تو دیش کا صرف وردمان بھنگ نہیں ہوگا بھوٹس بھی برباد کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ میرا ان سبھی ساتھیوں کو جواب ہے جو مانتے ہیں کہ صرف یہ جو نیتہ ہیں یہ بہت بڑیان نیتہ اور یہ سارے کام کر رہے ہیں تو سادھن کتنا سادھن پوٹس ہونا چاہیے سادھ کتنا بھی بھوٹس ہو تو اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں دو بول نیوز یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز ہم بناتے رہیں اور ستھا سے سوال پوچھتے رہیں آج ستھا میں کوئی اور ہے کل ستھا میں کوئی اور ہوگا ستھا میں کوئی بنا رہے ہیں ہم سوال پوچھتے رہیں گے یہ ہمارا کرتب ہے یہی ناغرک ہونے کا بہت ہے ساتھیوں میں امیر خاندازہ جہن جائے بھارت انکلاب زندہ بات